اسلام علیکم آج کے ہماری کلاس ہے ایکسرسائز 5.2 کلاس 6 ماتمیٹکس نیو بک جو میں فالو کر رہا ہوں تو سٹارٹ لے لیتے ہیں ایکسرسائز 5.2 سپریٹ ایمٹی سیٹ فرم دی فالوینگ سیٹ ایمٹی سیٹ کا مطبع ہے کہ خالی سیٹ ایسا سیٹ جس میں کوئی بھی ایلمنٹ نہ ہو جیسے ای یہ خالی سیٹ ہے اچھا تو اس میں آپ نے خالی سیٹ بتانا ہے سیٹ آف ایون نمبرز بیٹوین سکس اینڈ سیون سکس اور سیون کے درمیان ایون نمبرز ہیں ہی نہیں کیوں کیونکہ سکس کے بعد اگلا جو ایون نمبر ہے وہ آٹھ ہے تو یہ ایمٹی سیٹ ہوا سیٹ آف انٹیجرز بیٹوین زیرو اینڈ ون انٹیجرز کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں بچھلے ایکسرسائز میں کچھ سیٹس تھے امید ہے کہ آپ نے سیکھے ہوں گے برحال میں انٹیجرز کا بتا دیتا ہوں انٹیجرز کا ہوتا ہے زیرو پھر اس طرح ہوتا ہے مائنس مائنس ٹو پھر اس طرح آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ون پھر ٹو اور پھر اس طرح تری فور فائف سکس ایسے آگے جاتا ہے تو زیرو اور ون کی درمیان دیکھیں کوئی ہے انٹیجرز نہیں ہے نا تو یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا ایمٹی سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے سیٹ آف ہیئر آن یور ہیڈ آپ کے سر کی اوپر بال آپ اگر گنج ہے نہیں بلکل ٹنڈ بھی کرائی ہونا تو ایک دو بال تو رہی جاتے ہیں تو اس کو آپ ایمٹی سیٹ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے نوٹ این ایمٹی سیٹ یہ نوٹ ہے ٹھیک ہے صرف ہم نے سیپریٹ کرنے تو یہ دو ہم نے سیپریٹ کر لیا سیٹ آف انگلش الیفابیٹس بیٹوین پی اینڈ کیو آپ مجھے بتائیں پی اور یہ اس طرح ہوتا ہے نا پی کیو آر ایس تو آپ بتائیں پی اور کیو کے درمیان کوئی ہے نہیں ہے نا تو یہ بھی ایمٹی سیٹ ہوا ٹھیک ہو گیا یہ سمجھ آگئی ہے ڈن اب کہتے ہیں آگے سیپریٹ دو فائنائٹ ان ان فائنائٹ سیٹس فرسٹ ون اس دن فور یو اچھا یہ دیکھ لیں سیپریٹ دو فائنائٹ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ کہ فائنائٹ کیا ہے اور ان فائنائٹ کیا ہے ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں پھر اس کے بعد ہم جائیں گے یہ دیکھیں فائنائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ایلیمنٹس کی تعداد محدود ہو محدود مطلب آپ گن سکتے ہوں کیسے فر ایسے جائیں کہاں تک جائیں ان فائنائٹ ہے لا محدود ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو کہیں گے ان فائنائٹ سیٹ کلیئر ہو گیا چلیں اگر یہ چیز سمجھ آ رہی ہے تو اب اس پہ آتے ہیں سیٹ آف آل ملٹیپلز آف ون لیس دن فورٹی ٹھیک ہے لیس دن فورٹی ہیں ایک کے ملٹیپلز جتنے بھی ہوں گے لیکن پتا چل جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلا فرسٹ ون اس ڈن فور یو پہلا آپ کو سمجھانے کیلئے کر دیا ٹھیک ہے دوسرے پہ آتے ہیں سیٹ آف آل کلاسز ان یور سکول یار آپ کی سکول میں اگر پانچ سو بھی کلاسے ہیں لیکن فائنائٹ محدود ہے گنے تو جا سکتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے فائنائٹ ٹھیک ہے فائنائٹ سیٹ سمجھ آ گئی اس بات کی اچھا دوسرے تیسرا ہے سیٹ آف آل پلیئرز ان پاکستان کرکٹ ٹیم کرکٹ ٹیم میں کتنے ہوں گے پانچ سو ہوں گے یعنی گیارہ بارہ ہوتے ہیں آپ سمجھنے پانچ سو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی گنے تو جا سکتے ہیں محدود ہے نا پتہ چل جاتے ہیں کتنے ہیں تو یہ ہو جائے گا فائنائٹ ٹھیک ہو گیا فائنائٹ سیٹ آپ نے آگے لکھنا ہے فائنائٹ سیٹ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے تین والا ہو گیا فائنائٹ اس کے بعد چار والا دیکھتے ہیں سیٹ آف نیچرل نمبر اب نیچرل نمبر ایک سے شروع ہوتا ہے دو تین ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سیٹ آف نیچرل نمبر یہ دیکھیں ڈوٹ 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 یعنی یہ لمحدود ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سیٹ آف نیچرل نمبر انفائنائٹ ٹھیک ہے سیٹ سیٹ لکھنا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے کیونکہ سیٹ تربوز تو نہیں ہے نا that's why آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے انفائنائٹ سیٹ پھر اس کے بعد بھی ہے سیٹ آف آل گرز ان دے سکول سکول میں وہ پنجابی میں کہہ دینا ہے کہ پاہیں دو ہنڈڈ ہوں ٹو ہنڈڈ ہوں لیکن ہیں تو آپ کو پتہ تو چلتے ہیں کتنی ہیں تو یہ ہے فائنائٹ ٹھیک ہے فائنائٹ سیٹ یہ سمجھ آ رہی ہے امید کرتا ہوں سمجھ آ رہی ہوگی کتنے ہیں سکس میں فائنائٹ ٹھیک ہے فائف میں کتنے ہیں فائنائٹ ٹھیک ہو گیا سکس میں کتنے ہیں یہ دس سے لے کے اسی تک درمیان میں جو بھی کچھ ہے لیکن اسی تک یہ ڈوٹ 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 آگے نہیں جاتا اس کے بعد آگے کچھ ہے یعنی اسی ہے یہ اسی تک لیمٹ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ تیس کے بعد چالیس پچھال ساٹھ ساتھ اسی کیونکہ یہ دس دس کا فرق آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگی فائنائٹ سیٹ ٹھیک ہو گیا اس کو سمجھ لیں سیون کو دیکھ لیں سیٹ آف آل گورنمنٹ ہائی سکولز ان پنجاب دس ہزار سکولز ہیں دو لاکھ سکولز ہیں لیکن سکول کا پتہ تو چلتا ہے کتنے گنے جا سکتے ہیں that's why یہ کیا جائے گا فائنائٹ سیٹ ٹھیک ہے فائنائٹ کی سپیلنگ یہاں سے دیکھ لیں اچھا یہ ہو گیا ایٹ ایٹ کی بات کرتے ہیں سیون کا تو ہو گیا نا ٹھیک ہے ایٹ سیٹ آف آرڈ نمبرز آرڈ نمبرز کا سیٹ ہے ٹھیک ہے آرڈ نمبرز آپ کے خیال سے کتنے ہیں آرڈ نمبرز سیٹ آف آرڈ نمبرز یہ میرا کو دکھا دیتا ہوں سیٹ آف آرڈ نمبرز لمحدود ہے نا تو ہم کیا کہیں گے ہم اس کو کہیں گے سیٹ آف آرڈ نمبرز ان فائنائٹ ٹھیک ہے سیٹ ٹھیک ہے اور نمبر جتنے بھی ہیں انفائنائٹ ہیں آچھا جی پھر اس کے بعد ہے نو آدھا سیٹ آف نیچر نمبر گریٹر دن تیس تیس سے گریٹر کتنے ہیں تو یہ بھی انفائنائٹ ہے کیوں انفائنائٹ ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ دیکھیں تیس سے آگے جائے گا تو اللہ محدود ہوگا آپ کو کیا پتہ تیس کے بعد گنتے جائیں جتنا آپ کو آتا ہے اور اسے نئی بھی آتا تو وہ بھی ہیں ٹھیک ہے کوسٹن 3 ایکسرسائز 5.2 which of the following are the سنگلٹن سیٹس ٹھیک ہے ان میں سے کون سے سنگلٹن سیٹس ہیں سنگلٹن سیٹس کا مطلب یہ کہ جس کے ایلمنٹ کی تعداد ایک ہو also write the cardinal number of each set cardinal number بھی لکھیں ساتھ میں cardinal number کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایلمنٹ کی جو تعداد ہے اگر تین ہے تو cardinal number تین ہوا جے ہے تو جے ہوا ٹھیک ہے دیکھیں میں اس کو solve کرتا ہوں solution number one کو دیکھتے a a آپ کے پاس کیا ہے 4 5 7 ٹھیک ہے تو اس کا جو cardinal number پہلے آپ بتائیں گے cardinal number اس کا کتنا ہے 1 2 3 تو اس کو ایسے لکھتے ہیں n of a ٹھیک ہے 3 ہے ساتھ میں اس کا بتانا ہے کہ یہ not singleton ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ not singleton set اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ہے تعداد ٹھیک ہے دوسرا دیکھ لیں اس کا part number 2 تو b is equal to wasim ٹھیک ہے یہ ہے تو پہلے آپ لیکھیں گے cardinal number n of b this is equal to 1 کیونکہ ایک ہے اور ساتھ میں آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے singleton set ٹھیک ہو گیا یہ بھی clear ہو گیا آپ جوابات بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 3 3 میں ہے c c میں ہے a b c b اور e تو اس کا بتانا ہے cardinal number اس کا cardinal number کتنا ہوگا n of c یہ ہوگا ایک دو تین چار پانچ اور اس کو لکھیں گے not not ٹھیک ہے not singleton set اس کے بعد ہے 4 4 میں کتنے ہیں set of odd numbers between 8 and 10 numbers between 8 and 10 تو 8 اور 10 کے درمیان odd numbers کون سے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ d جو ہے وہ صرف 9 پہ مشتمل ہے کیونکہ 8 اور 10 کے درمیان جو odd یا تاک عدد ہے وہ 9 ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لکھتے ہیں کہ cardinal number اس کا جو cardinal number of d ہے وہ ہو جائے گا n of d تو وہ ہو جائے گا 1 تو یہ کیا ہوا singleton set ٹھیک ہو تو اس کے بعد ہے آپ کے پاس number 5 5 میں ہے e e کیا ہے set of composite numbers ٹھیک ہے composite numbers کون سے between 0 and 11 0 and 11 تو اس کا solution کیا ہوگا پہلے اس کو لکھ لیں کہ e ہوگا کیا ٹھیک ہے تو e آپ کے پاس composite number کی بات ہو رہی ہے تو چار composite ہے چھے ہے پھر آٹھ ہے پھر نو ہے اور پھر دس ہے ٹھیک ہے 0 اور 11 کے درمیان composite numbers کیا ہیں ایسے numbers جو ایک اور self self کا مطبع ہے خود اس کے علاوہ بھی ان کا کوئی factor ہو ٹھیک ہے تو چار ہے چار دیکھیں اس کا cardinal number لکھتے n of e تو وہ کتنا ہے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہو گیا n of e آپ کے پاس ہے 5 تو اس کو کیا کہیں not صحیح ہو گیا not singleton set 6 کو دیکھ لیں f equal to set of even prime numbers ٹھیک ہے less than 10 اس کو حل کر لیتے ہیں تو prime numbers کون سے ہیں less than 10 2 3 5 7 ٹھیک ہے یہی ہے تو اس میں 2 ہے even بھی ہے اور prime بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے کہ f جو ہے وہ just 2 ہے اب اس کا cardinal لکھیں n of f that is 1 ٹھیک ہے تو اگر 1 ہے تو پھر کیا ہوا یہ singleton set ٹھیک ہو کیا تو یہ ہوا singleton set question question 4 exercise 5 2 اس کو دیکھ لیتے if a is equal to set of whole numbers up to 11 whole number 0 سے start up to 11 یہ a ہو گیا same b b آپ کے سامنے c d e f ٹھیک ہے سارے میں نے ادھر لکھ لیا اب یہاں پہ ہے then put the correct symbol یہ symbols ہیں یہ ان میں کیسے کرتے ہیں ان کے مطلب کیا ہیں وہ سمجھ نے کیلئے ذرا اس طرف آ جائیں اس کو دیکھتے ہیں پہلے equal sets دو sets آپس میں equal ہوں گے اگر ان کی تداد اور ان کے elements same ہیں جیسے یہ دیکھیں ان کی تداد 5 یہ ہے تو یہ بھی 5 ہوں ٹھیک ہے پھر اس میں جو اگر ایک set کے ارکان کی تداد elements کی صرف تداد کتنے ہیں چار ہیں تو یہ بھی چار ہیں تو یہ ٹھیک ہے باقی elements جو ہیں مرضی کوئی tension نہیں equal نہیں ہونے چاہیے لیکن صرف ان کی تداد equal ہونے چاہیے تب ہم کہیں گے یہ sets آپ اس میں کیا ہے equivalent تو اس سیمبل کا مطلب ہوا equivalent sets ٹھیک ہے یعنی equivalent اگر ایسے لکھا جائے کہ a b تو اس کا مطلب a is equivalent to b ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کے next کی طرف equivalent کو کبھی کبھی ایسی بھی لکھا جاتا ہے یہ بھی دیکھ نیا اس کے بعد ہمارے پاس subset ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ a subset is a set which is contained in another set اس کا کیا مطلب ہے میں مطلب سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں suppose کریں کہ آپ کے پاس a set ہے 1 2 3 4 b یہ ہے تو a سارے b کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے نا تو ہم کہیں a is a subset of b subset کے لئے یہ علامت use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمبل دیکھیں تو ہم یہ کہیں کہ یہ ہے sub set done ہو گیا اس کے بعد next کون سا ہے next ہے super set ٹھیک ہے ہم نے یہ کہا کہ a سارے b کے اندر موجود ہے تو یہ subset کہلائے گا لیکن پھر جو b ہوگا جس کے اندر a موجود ہے وہ b ہوگا اس کو کہیں کہ super set ٹھیک ہے تو super set کے لئے یہ ہوگا ٹھیک ہے ہم کہیں گے b is a super set of a ٹھیک ہے تو اس کو لکھیں گے super set hopefully یہ آپ کو clear ہے اب آتے ہیں proper اور improper subset subset ہمیں پتا ہے یہ دیکھیں میں سمجھا دیتا ہوں a proper subset of a a is a subset of set a that is not equal to set a میں بتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے suppose کھن لیں کہ a آپ کے پاس ایک set ہے a e i o u جو بھی اس کے elements ہیں ٹھیک ہو گیا اب b b میں دیکھیں a i o بھی والا دیکھیں سارے کا سارا a کے اندر موجود ہے پہلی بات ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ b تو a کے اندر سارا موجود ہے لیکن a میں کچھ ایسا ہے جو b میں موجود نہیں ہے شرط یہ ہے کہ a یعنی b جو ہے سارے کا سارا ایک اندر موجود ہو اور a جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ زیادہ ہو تب ہم یہ کہیں گے جو b ہے جو سارے کا سارا ایک اندر موجود ہے یہ b جو ہے اس کو کہیں گے کیا چیز proper تو اس کو کہیں proper subset ٹھیک ہو گیا یعنی b سارے کا سارا ایک اندر موجود ہے اور a میں کچھ نہ کچھ زیادہ ہے تو b a کا کہہ لائے گا proper subset یہ clear ہو گیا اس کے بعد improper subset which contains all elements of original set suppose کنی یہ original ہے 1 2 یہ اپ subset لیتے 1 2 یہ دیکھیں یہ ایسا subset ہے جس کے اندر original سارا موجود ہے تو یہ b ہوگا a کا کیا ہوگا improper subset ٹھیک ہوگیا اب آتے solution کی طرف پہلا دیکھ لیں اس میں ہے کہ a اور b کا کیا تلق ہے تو a میں دیکھ لیں a جو ہے یہ سارا موجود ہے b یہ ہے یعنی b a کے اندر موجود ہے لیکن a میں کچھ زیادہ ہے تو a b کا کیا ہوا یہ ہوا superset ٹھیک ہوگیا اب آجاتے دوسرے پہ اس کا دوسرا part دیکھتے دوسرے میں ہے d اور a کا کیا تلق ہے d اور a d a d کو دیکھتے d a a a a a ایک چیز تو یہ equal ہے پھر یہ equivalent بھی ہے اور تیسی چیز یہ اپس میں ایک دوسرے کے subsets بھی ہیں یہ دیکھیں subsets بھی ہیں equivalent بھی ہیں اور equal بھی ہیں اس کے بعد ہے تیسرا تیسرے میں کیا ہے c اور e c اور e تو c کو دیکھ لیں پہلے c یہ خالی ہے e میں کچھ زیادہ ہے c c جو خود ہے وہ e کا کیا بنو ٹھیک ہے proper subset کیونکہ e میں کچھ زیادہ ہے تو اس کے بعد ہے آپ کے پاس نمبر 4 4 کو دیکھتے 4 میں ہے کہ f اور a کا کیا تلق ہے یہ تو دیکھتے ہیں f کو دیکھ لیں یہ ہے 3 4 5 اور a کیا ہے یہ سارا یعنی f a کے اندر سارے کا سارا موجود ہے 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 نہیں یہ تو f a کا کیا ہوا proper subset تو اس کے بعد 5 کو دیکھتے 5 میں کیا ہے b اور f کا پس میں کیا تلق ہے ٹھیک ہے تو b اور f b یہ ہے آپ کے پاس f یہ ہے آپ کے پاس دیکھیں دونوں تداد کے ساب سے equal ہیں ٹھیک ہے تو equivalent sets ہوئے اس کے بعد تو e کو دیکھتے e یہ ہے اور b یہ ہے e سارے کا سارا b کے اندر موجود ہے ایسے ہی ہے اور b میں کچھ زیادہ ہے e سارے کا سارا b کے اندر موجود ہے اور b میں کچھ زیادہ ہے تو یہ اس کا کیا ہوا proper subset ہوا اب ساتھویں کو دیکھ لیں ساتھویں سارا d کے اندر موجود ہے لیکن d میں کچھ زیادہ ہے ایسے ہی ہے نا تو db کا کیا ہوا سپر سیٹ ٹھیک ہے اب اس کے بعد آتے ہیں آٹ پہ آٹ کو دیکھتے ہیں f اور c ان کا تعلق دیکھ لیں f اور c تو f ہمارے پاس ہے یہ 3 4 5 اور c ہے خالی ایسے ہی ہے تو f اور c کا پاس میں کیا تعلق ہوگا وہ جو d اور b کا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کیا ہوگا سپر سیٹ کیونکہ f میں کچھ زیادہ ہے ایسے ہی ہے f میں کچھ زیادہ ہے یہ دیکھیں f ہے اور یہ c ہے c f میں زیادہ ہے تو that's why f is the super set of c اس کے بعد ہے آپ کے پاس i x یعنی no ٹھیک ہے تو i x کیا ہے e یہ ہو جائے گا e یہ ہو جائے گا e ٹھیک ہے i x e to e relation یہ کیا ہے اب یہ دیکھتے e to e relation یہ آپ کے پاس ہے لیکن e آپ کے پاس 2 2 2 کے ساتھ کیا relation ہوگا say میں اپس میں ایک دوسرے کے اندر موجود ہیں تو ہم نے آخر میں کیا پڑھتا improper اس میں کیا تھا یہ ہونا یعنی جو اس میں شرط تھی جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا آپ دیکھ لیں ذرا ایک دفعہ ہم نے کہا تھا کہ اگر اوریجنل لے لیں اس میں دو ہے تو دوسرے جو ہے وہ بھی دو ہی ہے تو یہ ایک دوسرے کا equal ہے یہ جناب آپ ہو گیا کون سا یہ آپ کا پارٹ نمبر 9 آتے ہیں 5 پہ ٹھیک ہے 5 exercise 5 2 identify which of the following pair of sets are equal or equivalent ٹھیک ہے یہ بھی بات کرتے ہیں یا دیکھیں equal اور equivalent آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے میں دوبارہ اس کو دکھا دیتا ہوں equal اور equivalent میں فرق صرف یہ ہی ہے کہ equal میں سب کچھ equal ہوگا ٹھیک ہے یہ لیکن تداد بھی equal ہوگی اور جو element سے وہ بھی وہی ہوں گے اے وقاس یعنی اے میں تین ہے وقاس ازغر اور وسیم وقاس ازغر اور وسیم ایسے ہی ہے نا تو اب یہ اپس میں کیا ہوئے اب تو ظاہر ہے نا وہ کہتے ہیں اندھر بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہیں اپس میں equal ہیں ایسے ہی ہے آپ نے کیا بتانا تھا آپ نے یہ بتانا تھا کہ equal اور equivalent تو یہ دوسرے کی بات کرتے a e i o u وہی سارا کچھ ہے تو equal ہے اس کے بعد تیسے پہ بات کرتے ایک دو تین چار پانچ چھے تو یہ بھی کیا ہے ایک ہے ٹھیک ہے پہ بات کرتے پی کیو آر ایس اور ٹی پی کیو آر ایس اور ٹی تو کیا خیال ہے کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ دیکھیں پانچ لیکن equal تو نہیں ہے نا صرف کیا ہوں گے equal ٹھیک ہو گیا 5 equal ہوا 6 کی بات کرتے یہ ہے set of even numbers between 5 and 8 تو 6 ہے صرف ٹھیک ہے اور set of whole numbers between 4 and 6 5 ہے ٹھیک تو یہ دونوں کیا ہوگا ایک ایک ہے نا تو equal نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں 6 یا دونوں 5 نہیں ہے آچھا اس کے بعد ہے آپ کے پاس 7 hockey football cricket hockey football cricket ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا equal ہوگا sorry question 6 exercise 5.2 write all the subsets of a a a کے سارے subsets آپ نے لکھنے ہیں a کیا ہے set of primary colors ٹھیک ہے then identify the proper subsets and improper subsets ایک دفعہ جب آپ اس کے subsets لکھ لوگے تو اس کے بعد ان میں سے proper اور improper کو الہدا کرنا ہے ٹھیک ہے solution کر لیتے ہیں دیکھ لیں a a a ہمارے پاس set of primary colors primary colors پہلے آپ کو یہ پتہ ہو کہ primary colors کیا ہیں اس کو میں لکھتا ہوں کہ primary colors کیا ہیں ٹھیک ہے tabular form میں تو پہلے ہے آپ کے پاس red پھر yellow ٹھیک ہے اور پھر blue آج آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کو primary colors کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لکھتے ہیں subsets subsets of a تو وہ کیا ہوں گے دیکھ لیں سب سے پہلے خالی ہر ایک کا ہوتا ہے تو خالی آپ نے لکھنا ہے یعنی اس کا concept یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا تو خالی تھا نا خالی تھا تو یہ خالی set ہو گیا یہ bracket ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے red subset کا کے کتنے بنیں گے وہ بھی میں بتاتا ہوں اس کے کتنے element ہے ایک دو تین تو two power three یہ formula ہے two power n formula آتا ہے ٹھیک ہے تو two power three two power three سے eight آتا ہے تو ہمارے پاس eight subsets آنی چاہیئے ٹھیک ہے یہ بھی آپ سیکھ لیں اچھا yellow کے بعد کیا ہے blue اچھا اب دو دو کر کی بھی لے سکتے red repeat نہیں ہونا چاہیئے باقی کوئی issue نہیں ہے تو یہ دیکھیں پھر اس کے بعد ہے red blue ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا ایک دو تین چار پانچ چھ اچھا اب دیکھیں yellow blue بھی ہو سکتا ہے تب minitions دیکھ لیں ایسا کوئی نہیں ہے جو repeat ہو رہا ہو ٹھیک ہے اور آخر میں کون سا ہو سکتا ہے red yellow blue یہ خود بھی تو سب سیٹ ہے کیونکہ سارا اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنی definition کے ساب سے بات کرتے کہ proper سب تو کون سے ہیں یہ ہے proper کیونکہ proper definition یہ ہے کہ یہ اگر اس کا proper ہے تو اس کا مطبب ہے کہ اوپر والے میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے تو ہے already red یہ جو ہے اور اس کے بعد ہے yellow اور اس کے بعد ہے blue آپ definition کے ساب سے چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا red yellow ٹھیک اس کے comma کے ساتھ جانا ہے red blue ایک دو تین چار پانچ اور آخر میں ہو جائے گا yellow ٹھیک ہے blue اب یہ سارے ختم ہوگے کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے اس میں سے کم ہے یہ سب سے زیادہ ہے یعنی یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے آخر definition آپ کو الڈی پتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر improper کی بات کرتے ہیں تو اس میں equal ہونی چاہیے جو کہ آپ نے دیکھ نی ہے یہ دیکھیں اے اور بی آپ اس میں equal ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں یہ والا جو ہے نا یہ اس کا improper ہے کیون کیون سارا اس کے اندر موجود ہے یہ اور یہ برابر ہے ٹھیک ہے تو لکھ لیتے ہیں وہ کون سا ہے red yellow ٹھیک ہے اور پھر کیا blue تو یہ آپ ہو گیا improper subset اور ساتھ میں proper subset ٹھیک ہے ہم لے لیے الیدہ کر لیے question number 6 solo گیا اب آتے ہیں question number 7 پہ question number 7 exercise 5.2 show that the following sets are equal آپ نے show کرنا ہے کہ یہ equal ہے تو میں solution کر رہا ہوں ٹھیک ہے پی پی ہمارے پاس کیا ہے set of primary numbers sorry primary numbers is set of prime numbers ٹھیک ہے less than 15 تو پیلے میں اس کو tabular form میں لکھ رہو ہوں دیکھنے prime numbers 2 3 5 7 ٹھیک ہے پھر ہے 11 پھر ہے 13 ٹھیک ہے یہ ہیں set of prime numbers less than 15 دوسرا کونسا ہے کیوں کیوں کیا ہے 2 3 5 7 11 13 ہے کے نہیں یہ ہے سو آپ کہہ سکتے ہیں کے سو پی اس اکل ٹو کیوں وہ کیا کہہ رہے تھے question کیا تھا کہ show that the following sets are equal ٹھیک ہے تو یہ دون equal ہو گئے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ as پی اس اکل ٹو کیوں اس اکل ٹو 2 3 5 7 11 13 چونکہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں نا سو پی اس اکل ٹو کیوں clear ہو گیا آپ نے پہلے یہ کہا کہ جیسے پی اور کیو برابر ہیں کیوں برابر ہیں کیونکہ دونوں کے سیم ہی elements ہیں تو یہ آپ اس میں کیا ہوئے برابر question 8 exercise 5.2 تو اس میں ہے A A A equal to set of letters in the word فیصلabad ٹھیک ہے سو A set of letters in word فیصلabad ٹھیک ہے اب اس کو اگر میں tabular میں لکھوں تو یہ ہو جائے گا F A I S A کو دوبارہ نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے اور B اور D کیونکہ A ایک دفعہ لکھا تو یہ یہ اور یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب آگے سے کہہ رہے ہیں کہ write the cardinal number of set A cardinal number کا مطبع ہے کہ set elements کی تعداد ٹھیک ہے سو cardinal number of A یا offset A تو اس کو لکھیں گے N of A ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوا جواب question 9 exercise 5.2 write the name of your all family members in set notation ٹھیک ہے family members کے نام کا set بنانا ہے then write a subset of your family members پھر اس کا subset بنانا ہے ٹھیک ہے تو solution آپ کہیں گے کہ set of names of my family members ٹھیک ہے suppose کریں 3 ہی ہیں ٹھیک ہے آصف کاشف ٹھیک ہے اور کہہ لیں کہ ندیم ٹھیک ہے family members ہیں میں نے یہ مثال کی طور پہ لے لیا ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے let 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 the required subset is a ٹھیک ہے then میں نے کہا suppose کریں a ہے اس کا to a is equal to وہ اس کا subset ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں آصف ٹھیک ہے تو یہ اس کا کیا ہوا subset سیٹ ٹھیک ہے اور یہ ہی آپ کا required آنسر ہو ہے کسی کا کوئی question ہے suggestion ہے کسی کوئی mistake دیکھی ہے ٹھیک ہے تو ضرور مجھے comment کر کے بتائیں انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا 5.3 ٹھیک ہے thank you